جب یہ بہت چھوٹی تھی ان کے تالوں سے واقعہ آتا ہے عمر ابن خطاب جان کے گھرانے میں پروان چڑھی تھی بڑی ذہین تھی تو آپ کے بچپن سے آپ کے سہلیوں میں آپ مشہور تھی کہ آپ ذہین اور فقیم ہشیار ہے یہ مشہور تھا ان کی سہلیوں کے اندر اس کے بعد جب اسلام خبول کیا جو کہ بڑے ابتدائی دور میں اور چھوٹی عمر میں اسلام خبول کیا یاد ہے کہ وہ ہجرت بھی کی تو جب چھوٹی عمر میں اسلام خبول کیا سبخت پانی والوں میں یہ لے گئی تو اپنی ذہنت اور فتانت جو ان کی ہشیاری تھی ان کے والی نے دیکھا اور ان کو لکھنے کی تربیت دیا اور عمر ابن خطاب جان کے والد کو خطاب کہہ اس لی جاتا تھا کہ وہ لکھنا جانتے تھے ان کا سرنم یہ نہیں تھا ان لکھنا جانتے تھے حضرت عمر بھی ان چند لوگوں میں سے تھی رواست ماتا سترہ لوگ مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے عمر ان میں سے ایک لکھنا جانتے تھے لیکن وہ زمانے میں لکھنے پڑھنے کے آپ کو ضرورت اتنی نہیں تھی کیونکہ عربوں کی خصوصت کیا تھی وہ ہر چیز کو یاد کرتے تھے جیسے آج بھی ہو گیا آپ کو بہت ساری بار لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اگر لکھنے کو کہوں گا تو ہر سینٹنس میں کئی کئی مستکس کریں گے ایک سینٹنس اپروکزیمیٹلی بولتے سیونٹین ورڈز کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں دس غلطیاں کریں گے کیوں تو لکھنا چھوڑ گیا ہوا رہا ہم کو اب آرٹو کریکٹ کی عادت ہو گئی ہے کچھ بھی لکھ دو وہ خود ڈی آئی ڈی آئی کچھ بھی لکھو وہ خود کریکٹ کر لیتا ہے نا وہ کر لیتا ڈیسیز کی سپیلی لکھتے رہو حالانکہ کلینک کو سیکھے کیسے بھی لکھے تو صحیح کر لیتا ہو سمجھے نا تو اب تو اس کی عادت ہو گئی تو محسوس نہیں ہوتا تھا آج ہم لوگ بھی دیکھئے ڈیپینڈ ہو گئے وائس کمانڈز بہت سے لوگ کالیج وغیرہ میں اسکل میں ٹائپنگ کرتے ہیں آج کل لکھنے کا سسٹم باقی نہیں رہا لکھاتے ہیں شروع و بعد میں ٹائپنگ وغیرہ کی بورڈز آگے اور میں سمجھتا ہوں امید ہے اس لئے ان کو ضرورت لیتا ہے تو یہ کوئی برائی کی علامت نہیں تھی ان میں یاد رکھ بلکہ جو پڑا لکھا ہوتا تھا اس کی کوئی کمزوری مانی جاتی تھی کمزوری مانی جاتی تھی کیوں کہ سب یاد کر سکتے تو کیوں لکھ رہا بھئیہ سمجھیا اس لئے کم لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے یہ کوئی بہت عالی صفت نہیں مانی جاتی تھی ہر چیز یاد کر لیتے تھے ان کا حافظہ بہت بہت تیز ہوا کرتا اور کئی واقعات ملتے ہیں امام شافر رحمہ اللہ جب ایک بار کوئی چیز پڑھتے دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی اس لئے کہ آپ جب پڑھ لیتے تو آپ یاد کریں یہ آپ کی ذہن نہیں تھی ہر چیز یاد کریں ہر چیز امام نے تیمہ رحمہ اللہ کی تعلق ساتھ ایک بار کوئی چیز سنتے دوبارہ نہ بھولتے امام بخاری کے تعلق ساتھ آپ کے سامنے کئی لوگوں نے غلط سندوں کے ساتھ روایتیں سنائیں کئی سیکل ہوئی ایک ایک نے دس دس یا بارہ بارہ دس پندر لوگوں نے سنائیں اور آپ سے پھر پوچھا اور آپ نے ہر سندت کو سہی پڑھا اس کے بعد کہ تم سے غلطی بھی غلطی کاؤں بتا اس روایت کے الفاظ وہ بھی ایک بار سن لیتے تھے حدیث تو بھوٹتے نہیں میں رحال چلی تو یہ پڑھنا لکھنا جانتی بلکہ ان کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی جن کا نام شفا تھا یاد رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دور میں وہ شفا جو تھی وہ صحابیہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی اتنے دور کی صحابیہوں میں سے تو ان کے پاس حفظہ جا کے لکھنا سیکھ چکی تھی ان کو لکھنا آتا ان سے سیکھاتھ ہونا اس کے بعد یہ شفا رزنہ شفا بینت عبداللہ ان کا نام یاد رکھتی تو یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظہ رزنہ کی شادی ہو گئی تب اور زیادہ آیا کرتی تھی تاکہ اپنی شاگرد سے بھی مل لے اور نبی کی گھر جانے کا موقع مل جائے تو بار بار آیا کرتی تھی تو ایک مرتبہ جب حفظہ رزنہ کے گھر یہ گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا شفا رزنہ کو دیکھ کر کہا کہ اسے چونٹی کا دم بھی سکھلا دو جس طرح تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے مطلب اسے اور بھی علوم اس سے سکھاؤ ٹھیک ہے جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرموٹ کیا سکھاؤ لکھنا سکھایا اچھا کام کیا یہ بھی سکھاؤ لکھانا پڑھانا سکھانا چاہیے اگر کسی کی بی بی پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کم پڑھے لکھے تو سکھاؤ اس کو حبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے کہ اپنے وومنس فول مطلب اس کو گئیں گے عورتوں کو سکھاؤ اسلام اس کے خلاف نہیں آپ نے پسند کیا کہا جیسا تم نے شیفہ اس کو لکھنا سکھایا اس کو آپ چوٹیوں کا دم کرنا بھی سکھا دو ٹھیک ہے اور السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ